اسلام علیکم ایرون امید کرتیوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آپ سب کو سب سے پہلے تو میری طرف سے بہت بہت ازادی مبارک تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی اس ویڈیو میں کہ ہم نے اپنے ازادی کا دن کیسے گزارا جیسے کہ آپ کو پیچھے بازوں سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ ہر جگہ پہ یہ پاں پاں ہی چل رہی ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ کچھ ملونی کیلئے اور ان کو پھلا لیا جو ہم یوز کریں گے اپنے ڈیکوریشن کے لیے ڈیکوریشن کرنے کے لیے ہم نے گھر کا یہ کونہ چوس کیا تھا جس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر جھنڈا لگایا جھنڈا لگانے کے بعد ہم نے یہاں پہ بلونز آئٹ کرنے سے بچے یہاں پہ بہت ایکسائٹڈ تھے پھر اس کے بعد یہاں پہ بچیوں کی مہندی کا ٹائم آگیا تھا ان کو مہندی لگانے لگ گئے یہاں پر جیسے کہ آپ کو میں نے دکھایا ہے یہ ہماری ڈیکوریشن کے فائنل لوگ ہے جو ہم نے کی تھی بچوں نے مل کر بچے صحیح جوش میں تھے اس وقت اور نانو جو ہیں وہ اپنے سیٹ پر آ کر بیٹھ چکی ہیں بیسکلی ہم نے یہاں پہ سب کچھ جو ہے دعا وغیرہ یا پھر کےکٹنگ نانو سے ہی کرانی تھی ہمارے گھر میں یہی روا جائے کہ ہم لوگ کوئی بھی ایوٹ آتا ہے تو ہم کوشش کرتے کہ اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ مل کر ان کو انجوئے کریں اور سیلیوریٹ کریں تو یہاں پر ہم نے کیک آرڈر کر دیا ہوا تھا ایک دن پہلے کا ہی کیک جو تھا وہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اس کی لکاہم نے دیکھ لیا ہے اسی کے ساتھ تھا یہاں پہ نانو اب دعا کریں گی تو ہم وہ سن لیتے ہیں پہلے آمین اللہ پر پاکستان کو اپنے حفظ اخوان میں رکھے ہمارے ملک کو نظر بستے بچا کر رکھے نمید کرتے ہیں کہ آنے والا نیا سال ہمارے جو پاکستان ہے ہمارے ملک ہائر بھٹن کے حد میں بہتر ہو اور جو ہم پر مشکلات آئی ہوئی ہیں وہ کم ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کھانا شاہنا کھانا شاہنا جو ہے کمپلسری ہے ہم نے تھوڑا سی سیلبریشن کی پھر کھانا کھا لیا اس کے بعد ہم یہاں پہ بچوں کی پرجوش فرمائش پین کے ملی نگمیں ہیں ہم نے تھوڑا سی سیدھا ہر دن کی آباز ہر دن کی آباز پہنستان زیرہ دوار پہ تاسید نمنا کے نام میں بندہ سنکا گھردے لگا کے ہر ہشک سے رات جنا کے میرے سارے ہاؤں بنا کے بسکتنا کہنے آئے ہیں پاکستان پاکستان شکریہ پورا پاکستان 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 تو ماشاءاللہ بچوں کے ایکسائٹمنٹ چیک کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم سیلبریشن تو ہوگی ہے کیوں نہ کچھ سن نکلیں کئی باہر دیکھیں باہر کے کیا حالات چل رہے ہیں تو رش بہت زیادہ تھا پھر ہم لوگ پہنچے لیبرٹی وہاں پہ پہنچے ہم نے کہا چلو اتنا راشی ہے اور کہیں جانے والا تو کوئی حال ہے نہیں تھا تو ہم نے کہا چلو گھول کے پیشے کھاتے ہیں اور پھر گھر کو چلتے ہیں تو یہاں بیٹھے ہم ورنی کا انتظار کہہ رہے تھے اور یہ ہمارے گھول کے تو یہی تھی ہماری چھوٹی سو سیلبریشن جو ہم نے گھر پر گی تھی اور آپ روکر کے ساتھ شیئر کی ہے آپ روکر مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نے اپنے فورٹین اگلز کس طریقے سے سیلبریٹ کی میں ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ لوگوں میں یاد رکھے گا